مسٹر بیسٹ اور رونالڈو کا مقابلہ لگ گیا مسٹر بیسٹ جو کہ اس وقت یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والی پرسنیلٹی ہے اس کا مقابلہ لگ گیا ہے رونالڈو کے ساتھ ناظرین مسٹر بیسٹ نے جب یوٹیوب پر چینل برایا تھا تو مسٹر بیسٹ کو 132 دن لگے تھے 132 دن بعد مسٹر بیسٹ کے سبسکرائبرز 10 ملین ہوئے تھے جبکہ رونالڈو کی جانب سے کل رات کو یوٹیوب کا چینل بنایا گیا اور 24 گھنٹے بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے اور تقریباً رونالڈو کے 17 ملین سبسکرائبرز ہو چکے ہیں ناظرین اب لوگوں نے مقابلہ لگا دیا ہے رونالڈو کا مسٹر بیسٹ کے ساتھ کہ کتنے ٹائم میں رونالڈو مسٹر بیسٹ کو پیچھے چھوڑ دیں گے ناظرین مسٹر بیسٹ نے 132 دن لگائے تھے 10 ملین سبسکرائبر تک پہنچنے میں اور اب رونالڈو 24 گھنٹے کے اندر اندر مسٹر بیسٹ کے مقابلے میں آنے والے ہیں مسٹر بیسٹ کے پوری دنیا میں سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ جو کہ ہیں 311 ملین اب رونالڈو کے ابھی تک ہو گئے ہیں تقریباً 17 ملین ناظرین ابھی تو 24 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں گزرا وقت کے ساتھ ساتھ رونالڈو باہ آسانی سے مسٹر بیسٹ کو بیٹ کر دیں گے مسٹر بیسٹ کو پیچھے چھوڑ دیں گے ناظرین رونالڈو کی جانب سے سارے یوٹیوب کے ریکارڈز توڑ دیے گئے ہیں ناظرین یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رونالڈو کے فینس پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں رونالڈو کو پسند کیا جاتا ہے کل رات کو رونالڈو کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جی میں نے یوٹیوب پہ چینل بنا لیا ہے جب رونالڈو نے یہ اعلان کیا تو اس کے بعد پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یوٹیوب پر آئے اور انہوں نے رونالڈو کو سبسکرائب کیا ناظرین یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رونالڈو آلریڈی انسٹاگرام پر موسٹ فالورڈ پرسن ہے مطلب کہ جتنے فالورز انسٹاگرام پر رونالڈو کے ہیں اتنے فالور اور کسی کے نہیں ہیں رونالڈو کے انسٹاگرام پر فالور چھ سو ملین سے بھی زیادہ ہیں تو ناظرین اگر مسٹر بیسٹ کے تین سو یارہ ملین یوٹیوب پر ہیں تو اگر رونالڈو کے جو انسٹاگرام پر فالورز ہیں وہی صرف آ کر یوٹیوب پر رونالڈو کو سبسکرائب کر دیں رونالڈو کے سبسکرائبر چھ سو ملین سے زیادہ ہو جائیں گے مسٹر بیسٹ کے تو تین سو یارہ ملین ہے اب یوٹیوب کو بہت سا فائدہ ہو رہا ہے فائدہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ناظرین بہت سے لوگ جو یوٹیوب پر نہیں تھے وہ صرف رونالڈو کے لیے یوٹیوب کا چینل بنا رہے ہیں تاکہ رونالڈو مسٹر بیسٹ کو پیچھے چھوڑ سکے خیر ناظرین آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یوٹیوب چینل بنایا اور صرف چار گھنٹے بعد یوٹیوب کا گولڈ پلے بٹن گھر آ گیا لیکن ایسا رونالڈو کے ساتھ ہوا ہے کہ رونالڈو نے چینل بنایا اور چینل بنانے کے صرف چار گھنٹے بعد ناظرین ہمارے یہاں جب کوئی یوٹیوبر ون ملین سبسکرائبر تک پہنچتا ہے تو پہلے وہ اپنا اڈریس دیتا ہے مہینے کے بعد اس کے گھر گولڈ پلے بٹن آتا ہے لیکن رونالڈو ناظرین رونالڈو کے پاس گولڈ پلے بٹن صرف چار گھنٹے میں آ گیا چینل بنانے کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر کیارہ رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ